اسلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس کا ویڈیو اس کا ویڈیو ہے موڈی ویش ایچ ایڈر فار ایکشنز فون کال میکس گلوبل نیوز اور ورلڈ ایفر کی ویڈیو ہی جی میرا نام ہے محمد سمیر خوکھا ندیم اکبال جنجوا نمشکار دنیا میں بہت کم لیڈرز ہیں جو اپس میں اگر فون پر بات بھی کر لے تو گلوبل لیوز بنتی ہے پوری دنیا گوھر سے دیکھتی ہے کہ دونوں لیڈرز کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی ہے ریسنڈی ویلاد اویر پوتن اور انڈیا کے پرانویسٹر نرندر موڈی نے فون پر بات چیت کری یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے پی اویر موڈی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ابھی فون پر بات کری ہے بلاد اویر پوتن کے ساتھ بہت سے issues discuss کیے گئے انڈیا رشیا کا future کیسا رہے گا روڈ میں اب ہم کیسا بنائیں گے اور ایک بہت ہی important بات یہاں پر یہ بھی mention کری گئی کہ رشیا کی پریزیڈنسی کے انڈر برکس کا کیا ہونے والا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ 2024 میں جو برکس سمیٹ ہے یہ host کرے گا رشیا اور سب سے بڑا جو main point اس مارک کے ورکس سمیٹ میں یہ ہونے والا ہے کہ کیا رشیا پاکستان کو ایک میمبر بنا دے گا برکس کا یا نہیں میرے حساب سے اگر انڈیا بلوک کروا دیتا ہے پاکستان کو رشیا میں تو یہ ایک بہت ہی بڑی جیو پولٹیکل جیت ہوگی انڈیا یہ کرنا چاہے گا بھی یا نہیں کرنا چاہے گا یہ بھی ابھی clear نہیں ہے but main جو world media نے بات پکڑی ہے وہ یہ ہے کہ پی اے موڈی اور ولادمر پوتن دونوں نے یوکرین کا ٹاپک ڈسکس کیا اور ساتھی ساتھ ایک دوسرے کو وش کیا آنے والے الیکشنز کو لے کر بلوک کرنے پوتن نے کہا کہ wish you all the west الیکشنز میں امید کرتا ہوں آپ اچھا پرفارم کریں پی اے موڈی نے بھی سیم بات بولی ہے اور ویسے ہم آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے دو ہزار چوبیس الیکشنز کا سال ہے اوورال دنیا بھر میں پچاس سے اوپر دیشوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور کئی جو میجر کنٹریز ہیں جیسے کہ یو ایس رشیا انڈیا یہاں کے جو الیکشنز ہیں پوری دنیا انپر نظر رکھے گی now رشن الیکشنز کو لے کر دیکھئے جو لگتا نہیں ہے کہ کچھ سپرائز آنے والا ہے ولادمر پوتن ہی جیتیں گے کوئی بھی اور پولیٹیشن جو پوتن کی میتی کو چنوٹی دیتا ہے یا پھر الوشنا کرتا ہے پوتن کی ان کو آوٹ رائٹلی بین کر دیا جاتا ہے فور ایکزامپل یہاں پہ آپ دیکھ پاؤکے بی بی سی آرٹیکل جو بھی کینڈیٹ ہے رشیا میں جو وار کے اگینسٹ بول رہا ہے یکرین وار کے اگینسٹ بول رہا ہے ان کو سیدھا بین کر دیا جاتا ہے ویرس انڈیا اور یو ایسے کے جو الیکشنز ہیں پوری دنیا ایکشلی ذرہ تار جو انویسٹرز کی کومیونٹی ہے نا وہ تو اس سے دنیا بھر میں جو سٹوک مارکٹ ہے اس پر بڑا ایمپیکٹ آنے والا ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں جب پریزیڈنٹ پوتن اور انڈیا پراملیسٹر نے آپ اس میں باتچیت کری اور دنوں نے ایک دوسرے کو ویچھ کیا فور سکسس انڈی اپکمنگ الیکشنز تو ورل میڈیا اس نیوز کو پروپرلی فولو کیوں کر رہا ہے کیونکہ پورے دوہزار چوبیس میں ان تین کنٹریز کے الیکشنز کو سب سے زیادہ کوریج ملے گی انڈیا روشیا اور یو ایسے اس کے علاوہ گلوبل میڈیا نے چاہے ٹرکش میڈیا ہو امریکن میڈیا ہو بریٹیش میڈیا ہو سب نے اس فون کول کو کوریج اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ ریسنٹلی بھارت کے ویریش منتری نے ایک بہت ہی ایمپورنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے انڈیا کے کروڈ آئل پرچیز کو لے کر انہوں نے یہ کہے کہ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اور کاؤنٹرنگ ویس پریشر اور بائنگ رشن آئل جو بھی پشمی دیشوں کا پریشر ہے کہ آپ رشیا سے آئل کیوں پرچیز کر رہے ہیں تو اس کو لے کر انہوں نے کہے کہ ابھی دیکھیں کھیل شروع ہوا ہے انڈیا رشیا اندر فیوچر اور بھی میجر اناناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں اور ایک اناناؤنسمنٹ تو میں ساف ساف دیکھ پا رہا ہوں سپیس کی فیل میں ہونے والی ہے دیکھیں اس سے رشیا کی طرف سے کافی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جو گگن یان مشن انڈیا کا پہلا مینڈ سپیس مشن جہاں پہ ہم انڈیا ایسٹرنوٹس کو اپنی تیکنولوجی سے اپنے راکیٹ سے اندرکش میں بھیجیں گے اس پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے کہ انڈیا رشیان سوٹس کا استعمال کرے اس کو لے کرنا امریکنز میں تھوڑی بہت جلیسی بھی ہے وہاں پہ سپیس کومنٹی میں کہ انڈیا امریکا ناسا کی ہلپ کیوں نہیں لے رہا جو ناسا کے سوٹس ہیں یا پھر جو سپیس ایکس کے سوٹس ہیں انڈیا وہ پرچیس کیوں نہیں کر رہا جو رشیان سوٹس ہیں یہی ایس کرنے کی بات کیوں کی جاری ہے اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں تو ہمیں ایک چلی ایک پروپر آئیڈیا نہیں ہے کہ جو سپیس سوٹس ہیں کیسے ڈیولپ کرنے ہیں یہاں پر کیا کمیاں نہیں ہونی چاہیے تو رشیان سنس انڈا پاسٹ بہت سے ہیومن بیانگز کو انترکش میں بھیج چکا ہے تو ان کو پتا ہے کہ سپیس سوٹس کیسے بنانے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے جو ایکسپیرینس ہے یہ لوگ انڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے تو میں یہ کہوں گا ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی رشیہ کی ٹو انڈیا فور دہ گگن یان مشن اور ساتھی ساتھ دیکھئے رشیہ کو ایک بہت بڑی امید انڈیا سے یہ ہوگی کہ پرائم نیسٹر موڈی برک سمیٹ اٹینڈ کرنے کے لیے خود رشیہ آئے آپ کو بتاؤگا موڈی جی کو بہت لمبا سمیہ ہو چکا ہے رشیہ گئے ہوئے اس سے پہلے جو انڈیا رشیہ کی سمیٹس ہونے تھے پی ایم موڈی نے ایک بار سکپ بھی کر دیئے تھے موسٹ ریسنٹلی آپ کو بتاؤگا ڈاکٹر ایجا شنکر گئے تھے رشیہ میں ایون دو موڈی جی کو جانا چیئے تھا ایک سمیٹ میں بڈ ابھی کے لیے آپ کہہ لیے جو رشیہ یکریان وار کی ستھی بنی ہوئی ہے تو انڈیا پرامنیسٹر ڈریکٹلی رشیہ جانی رہے بڈ جب برک سمیٹ ہوگا شی جنگ پنگ بھی رشیہ میں ہوں گے پاکستان کے جو پرامنیسٹر ہے اس وقت جو بھی پرامنیسٹر بن کے آئیں گے وہ بھی رشیہ میں ہوں گے کئی اور وارڈ لیڈرز بھی رشیہ میں ہوں گے تو کیا پرامنیسٹر موڈی بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے ولادمر پتن شی جنگ پنگ کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے ویسٹ میں تو دیکھئے کافی زیادہ حلچل مل جائے گی کوشن پوچھے جائیں گے جو بائیڈن سے کہ کیا انڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے یا کیا انڈیا پرامنیسٹر کا موڈی ہے کیونکہ یہ لوگ تو یہاں پر رشیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ولادمر پتن کے ساتھ پی اے موڈی ہاتھ بلا رہے ہیں میں سمیح ہی بتائے گا اور اس سب کے علاوہ انڈیا اور رشیہ کے بیچ پہ 2024 میں ایک ٹاپک ہے جو بہت زیادہ نیوز میں رہے گا اور اگر انڈیا یہ کر لیتا ہے تو بھارت کے billions of dollars بچیں گے مگر US سمیت European countries بہت نراز ہو جائیں گے وہ یہ ٹاپک ہے کہ انڈیا شاید ایک national marine insurer بنا دے یہ اس کا مطلب simply یہ ہے کہ جو cargo ships ہیں جو تیل رشیہ سے انڈیا لے کر آتی ہے اب آج کے سمیح جو cargo ships ہیں جو companies ہیں جو cargo ships land کرتی ہیں وہ بھی دھیرے-دھیرے رشیہ کا جو oil والا business ہے اس سے دور بھاگ رہی ہے تو رشیہ نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ اور ہم مل کر خود کی cargo ships بناتے ہیں آپ marine insurance provide کریے مطلب کہ کل کو cargo ship اگر ڈوب جاتی ہے تو اس کے لیے insurance کافی برند ہوتا ہے تو اس بات کو لے کر دیکھئے انڈیا ابھی بات چیت کر رہا ہے رشیہ سے وچار ہو رہا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے by god یہ topic جو سننے میں اتنا glamourous نہیں لگ رہا یہ انڈیا کے billions بجا سکتا ہے اور انڈیا کو genuinely ایک آتمندر بھر country بنا سکتا ہے تو بہت ساری developments ابھی ہونی باقی ہے میں ابھی wait کر رہا ہوں break summit کا کچھ major updates آتی ہے تو بات میں میں آپ کے لیے updated ویڈیو لے آؤں گا اور انڈیا کے دیکھئے offer چل رہے ہیں آج کے سمیں یہ جو offers ہیں ان کو آپ use کر سکتے ہیں to get discount تو comment section میں link آپ کو مل جائیں گے آپ یہاں پر course open کر کے you can use the code PD10 اور آپ کو discount مل جائے گا اور جو sales time to time آتی رہتی ہے ان کا بھی آپ لاب اٹھا پائیں گے so this is the end of the video thanks for listening and as always may the gods watch over you جی یہ ویڈیو زبردستی اور یہی چیز ہوتی ہے اگر آپ کا پی ایم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس رتبے بے ہو اور اس کی بات چیت ہو مطلب وہ ملک اچھا چلا رہا ہو ترقی میں جا رہا ہو ملک ہر دوسرا تیسرا بندہ پھر اس کی بات کرتا ہے پھر یہ وہی صاحب ہو جاتا ہے جیسے غلط نیوز نکلتی ہے تو وہ کانٹروبرسی کا شکار ہوتی ہے اور اس کے پاس نیگٹیوٹی کو لوگ جلدی پکڑتے ہیں اسی طرح پوزیٹیوٹی اگر ہو تو اس کو بھی لوگ کیچ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کی بات تو ہی ہے ان کے ساتھ اور دیکھ لیں یہ ایک نارمل کنورسیشن تھی یہ تو اکثر اوقات ہوتی ہے اور یہ اتنی اہم بات نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک خبر بن گیا ایک نیوز بن گیا یہ بہت بڑی اور اس کے اوپر بیچ میں انہوں نے منجن کیا وہ سوٹس کا انہوں نے منجن کیا یہ میرے لئے سرپرائزنگ تھا کیونکہ ایک چیز انہوں نے بیچ میں وہ بھی منجن کر دی کہ وہ میرے ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ انڈیا نے کیوں نہیں اس کو کریٹ کیا اس سوٹ کو اس کو کیوں نہیں بنایا کیونکہ وہ انہوں نے پھر ظاہر کر دی ہے میرے ذہن میں بھی پھر بار میں آیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہو کہ یار یہ سپیس میں جا کے کس طرح کام کرے گا کیونکہ فرسک مشن ہے ہم نہیں چاہتے چھوٹی سی بھی چوک ہو اگر ہوگی تو وہ یہ نارمل کوئی مشینری تو جا نہیں رہی کہ جس پہ دیسٹروئے انہیں پہ کوئی خاص فیکٹ نہیں ہوگا ہیومن بین ہے تو وہ اس چیز کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ بیسی صاحب ہے جیسے آپ پائلٹ کو تیار کرتے ہیں اور پھر وہ پائلٹ جو ہے جو پائلٹ جو ہے وہ مطلب بہت قیمتی ہوتا ہے وہ جہاز کو لیپ کر جاتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی جہان آپ نے بچانی ہے کیونکہ وہ بڑی مشکلوں کے بعد ایک پائلٹ تیار کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ زیادہ قیمتی پائلٹ ہے اسی طرح ہی وہ بندے جو بیچ میں جائیں گے اور وہ سپیس میں جائیں گے اور ادا کرے وہ کامیاب ہو میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو لیکن انہوں نے پوری اپنے طرف سے کوشش کرنی ہے جیسے انہوں نے ریشیا سے یہ چیز جو ہے وہ پرچیس کی ہے سوٹ جو ہیں اور ناسا کو تو واقعی تکلیف ہوگی نو ڈاؤٹ کیونکہ ایک جو برینڈ ہوتی ہے اور وہ اکرسے سے چال رہے ہیں نو ڈاؤٹ ان کا نام ہے اور لیکن کئی نہ کئی ان کی چیزیں نہیں یوز کریں گے جیسے انہوں نے پینسل تیار کی تھی اور وہ نارمٹ بار پوائنٹ تو وہ چلے گی نہیں اور انہوں نے خاص تیار کی تھی وہ پتہ نہیں کتنے کی ہے وہ بہت مہنگی ہے مطلب وہ خلاب میں جاتی ہے وہ اس طرح کی چیزیں سوٹس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کو بھی کرنے میں انڈیا کو بڑی مشکل ہوگی لیکن یہ میرے انڈیا ہوتی تو میرے حال میں اور گھر کی بات ہوتی کہ جتنی بھی اسیسیریز تھی ایکوپٹمنٹ تھے وہ ہمارے ہی تھے اور ہم نے یوز کر کے لیکن کئی نہ گئے ہسی میں پھر رشیا کا نام بھی آئے گا کہ انڈیا فرس ٹائم جب انسانوں کو لے کے گیا تو انہوں نے جو سوٹس ہیں وہ رشیا سے مگوائے تھے اور وہ یوز ہوئے لیکن یہ ہے کہ کامیاب ہوں گے تو میرے حال میں آنے والے وقت میں یہ چیز بھی یہ مسئلہ بھی ڈزولپ ہو جائے گا بکی اور وہ یہ رشیا ہے نا وہ جاتا رہے نا وہاں اور اسپیس کا انہیں بہت زیادہ تجربہ ہے کہ وہاں کیسے سوٹ چلتے اور انڈیا ابھی وہاں جائے گا تو وہاں سے پھر پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے سوٹ ہونے چاہیے تو وہ آ کے بعد میں بنا لیں گے پر میں اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بولا کہ رشیا بھی جو نا عالمی دباؤ برداشت انڈیا عالمی دباؤ برداشت کر رہا ہے کہ اوئل ناک دیدہ جائے رشیا سے یہ بھی دباؤ برداشت کر رہا ہے اس کے اوپر جو دوسرا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ کام کر رہا ہے کافی عرصے سے تو رشیا کا مطلب اور کافی قسم کا فائدہ کر رہا ہے اور یہ برکس جو آ رہا ہے اس میں اگر انڈیا چاہے گا تو بالکل پاکستان کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ اگر انڈیا جو نا پوری دنیا کا پریش برداشت کر رہا ہے تو رشیا بھی دیکھے گا کہ اگر انڈیا پاکستان کو اس چیز کے لیے نہیں مطلب مان رہا تو پھر وہ ہو سکتا ہے پاکستان کا نمبر کٹ جائے وہاں سے باقی رشیا کٹ جائے گا کیونکہ انڈیا کے جو تعلقات جو زبردست طریقے سے چاہے ہیں پاکستان سے زیادہ سٹرونگ رشیا کے ساتھ تعلقات انڈیا کے چاہے ہیں اور پاکستان کو جو لے گیا ہے گا وہ چائنہ لے گی آنا چاہتا ہے چائنہ لے گی پریشن ڈالے گا تو پھر وہ رشیا مانے گا وہ بہت بڑی سیاست اس جگہ پر بھی ہوگی اور انڈیا جو ہے بہت زیادہ جو دیر ہے نا رشیا کو جو عزت زیادہ دے رہا ہے دیکھ لیں ناسا بھی خوش نہیں ہے پھر بھی یہ یہ سوٹ لے رہے ہیں جو خلا کے لئے جو سارو یہ بھی وہاں سے لیے جا رہے ہیں رشیا سے تو رشیا بھی کہیں نہ کہیں سوچے گا ضرور کہ انڈیا ہمارے لئے کتنا خاص ہے اور انڈیا بھی کافی حد تک رشیا کو نراز کرنے سے دوری رہتا ہے اور جو امریکہ اور یہ جتنے بھی باقی طاقتیں ہیں یہ جو ہے نا ان کو تو بے وجہ کہہ درد اٹھتا ہے یہ تو کسی کو بھی مطلب تھوڑا سا اوپر آنے کے لئے بھی مطلب ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی اور ہماری طرح یا ہماری طرح اوپر نہ آجے تو وہ انڈیا کو کافی زیادہ اسی لئے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے رشیا سے ہٹانے کے لئے بہت بڑی ان کی کوشش ہوتی ہے پر انڈیا جو ہے نا ہر قسم کا جو جتنا بھی پریشر ہوتا ہے وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ اکانومی مضبوط ہے اور جیو پولٹکس میں اتنی زبردست نظر ہے اور لانگ ٹرم جو پولیسی بناتے ہیں تو وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتے پاکستان کئی جگہ فیل ہوا ہے میں نے کافی جگہ میں دیکھا ہے کہ جو عالمی سطح جو پاکستان جیو پولٹکس میں ہاتھ ہوتا ہے وہ پاکستان کا بہت کمزور ہے اتنیا ویکلی پوائنٹ ہوتے ہیں اتنیا غلطیاں ہوتے ہیں پاکستان پھر کسی کی بھی ملک کے جانسے میں آ جاتا ہے یا پھر کسی بھی ملک کے پریشر میں آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس سے پھر کافی ملک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اور ہمارے اوپر کو ٹرسٹ نہیں کرتا اور انڈیا اسی لیے آئے دنیا میں اپنا نام بنا چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کے پریشر میں یا کسی کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ جو بھی فیصلے کر دے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کی بلائی کے لیے کر دے تو ابھی بھی وہ ہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک خودمختار کنٹری ہے جبکہ پاکستان خودمختار کنٹری نہیں ہے انڈیا کی آپ دیکھ لیں کتنے میدانوں میں ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان تو ایک سوئی تک نہیں بنا پائے ابھی تک اپنے لیے تو انہوں نے جتنی بھی چیزیں انڈیا کی اور پاکستان کو ہم کمپیر کرتے نہیں ہیں کیونکہ کمپیر کرنا نا انصافی ہے ویسے بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ذکر پاکستان کا ہوئے اگر پاکستان کو کٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر چائنہ جو ہے وہ ضرور ساتھ دیکھا اور چائنہ کو اگر دیکھا جائے تو چائنہ کے اور رشیہ کے جو تعلقات ہیں یہ تو انڈیا بھی مانتا ہے کہ انڈیا سے زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ رشیہ کا جو زیادہ اہنا چائنہ کے ساتھ تعلقات وہ زیادہ مضبوط ہیں اور چائنہ کے بعد ضرور مانے گا اور چائنہ کو پاکستان کہے گا اور پاکستان کے بعد چائنہ اس لیے مانے گا کیونکہ پاکستان میں سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنہ کے اور یہ ایک اور بات بھی ہے یہاں رشیہ بھی چاہے گا پاکستان آئے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے اس کے تعلقات کئی ملکوں کے ساتھ ہیں میرکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ترکی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں سعودی ارکے ساتھ بھی ہیں ہمیں بھی وہ ضرور چاہے گا کہ یہ بھی ایک ایسا ملک ہے یہ بھی آج برکس میں اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا فیچر میں آنے والے وقت میں کیونکہ برکس ایک بہت بڑا برینڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنا سکہ بھی لانچ کرنے اپنا مطلب پیسہ بھی لانچ کرنے کی کوشش تو ان کو پاکستان کے لیے بہت خاص ملک ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے یہاں جو ایشیا میں ایک انڈیا پاکستان چینل بہت خاص ملک ہے ان کا نام حد جگہ بھی آ جاتا ہے تو پاکستان کو لینے کی زیادہ تر تو چین بھی اور رشیہ بھی کوشش کرے گا انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے منائے جائے گے کہ آپ آنے دیں یہ فائدہ ماند ہے پر انڈیا کو کئی بھی پاکستان نظر نہ آنے کی ایک ہوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کسی بھی اچھی جگہ پر اچھے موقع پر پاکستان نہ ہو وہاں ابھی جو ہے دنیا میں جو ہے وہ تقریباً 50% آبادی کے جو ہیں الیکشن ہونے والے ہیں اور وہ بھی سارا کچھ ہے پاکستان کے چلو وہ خیر الیکشن کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا لیکن انڈیا اور رشیہ اور مہرکا کے جو الیکشن ہوں گے ان پر سب کی نظر ہوگی کیونکہ مہرکا کے الیکشن میں ٹرمپ کا زیادہ مجھے چانس لگتا ہے بلکل اور اس دفعہ جو ہے وہ ٹرمپ بھی بنے گا اور باقی رشیہ میں میں نے سنے ٹرمپ کے چانس کم ہے بہت زیادہ ٹرمپ کے ہیں ٹرمپ کے بہت عوام ٹرمپ کے چانس زیادہ ہیں اور باقی یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ مودی جی کے ہیں اور رشیہ میں تو پیوٹن کے ہی ہیں مطلب دنیا کا نقشہ چینج ہونے کے بھی چانس ہے اگر امریکہ میں حکومت چینج ہوتی ہے تو دنیا کا نقشہ چینج ہونے کے چانس ہے کافی کچھ چینج ہوگا نقشہ تو خیر نہیں چینج ہوگا مطلب کافی قانون ہوگے کافی کافی حالات چینج ہوگے ہم پوری دنیا حالات چینج ہوگے رول چینج ہوگے جو بڑڈ آٹر رہا سکتا ہے کوئی تو برحال یہ ہے کہ امریکہ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا جو ہے وہ رشیہ کی گود میں جائے یا رشیہ کی طرف جائے یا رشیہ جو ہے وہ انڈیا کی گود میں آئے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں چاہے گا مطلب یہ گود کا لفظ لیے یوز گیا ہے وہ دوسیاری میں تو کبھی بھی نہیں وہ چاہے گا اور وہی نا وہ طرف تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا تو اس لیے جو ہے وہ یہی کوشش کرے گا دباؤ بھی ڈالے گا کہ ریشیا کے ساتھ حلقات ختم کرو تو یہ کرو وہ کرو یہ سوٹ نہ لو اور دوسرا آئل نہ خریدو تو یہ پریشر تو بنتا رہے گا لیکن انڈیا جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتا اپنی اس کی ازاد پلیسی ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے جس کی طرف جانا چاہتا ہے اس کی طرف ہی جاتا ہے اور ٹھوک بجا کے جاتا ہے یہ تو صدی بات ہے اور ورڈ ویر نے جو ہے وہ اچھی ڈیٹیئر سے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو دیکھے اچھا لگا انجوائے کیا ہے ویڈیو کو ای ہوپ کہ آپ نے ہمارے ساتھ انجوائے کی ہوگا اگر انجوائے کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی ایک 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 لئے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ گریوری صاحب پھر ضرورت ہے اپنا خیار رکھیں کہ دبا ہمیں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس